ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہ قادم، کاؤکف فاروقی، نرجز الفقہ، صوبہ شکیل، ٹاک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کاؤکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز خاندانی سیاست جمہوریت کی نفی کرتی ہے وزیر آزم کا کہنا ہے کہ کامیابی کا بڑا راز یہ ہے کہ آپ کشتیاں جلا کر جاتے ہیں حوا کا روح بدلنے لگا جو کرے گا وہ بھرے گا چیرمن نیپ کا کہنا ہے کہ مالن جببہ اور بی آٹی پر ایکشن تیار ہے پاک بہرے نے انیس سو کھتر میں بھارتی بہرے کے جہازوں کو ناکو چنے چپوانے والی آدوست ہنگور کی لازوال کامیابی کی یاد میں پرومو جاری کر دیا خالق مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی کی عبادی کے معاملے پر عداد و شمار میں دھان لکھی گئی ہے آمیر خان کا کہنا ہے کہ عبادی کو سوچی سمجھی ساجس کے تحت کم دکھایا گیا بھارتیوں کا یاسین ملی کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے مشال ملی کا کہنا ہے کہ مقبوصہ کشمیر میں چار ماہ سے جاری کرفیوں میں ظلم و بربریت کی نئی داستان رقم کی جا رہی ہیں دس سال بعد ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی سی لنکن کرکٹ ٹیم غیر ملکی پرواز کے ذریعے پاکستان پہنچ گئی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی می ہوسا کن Đیکھنی چی ملو کنید ٹی سین mata جو مجھے ہو رہے ہیں مسائل کے حلقہ دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گروہ جو سے رابطہ کیجئے سکس فور سیون سیون سکس فائف سکس تری وان وان سکس فور سیون سیون سکس فائف سکس تری وان وان ایڈریس فائف سکس فائف مارکم روڈ سکار برو بولچن میں خوش آمدید بولچن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہمیں یاد ہے کہ پہلے پاکستانی پور اعتماد ہوتے تھے اس خود اعتمادی کی بڑی وجہ میرٹ کا نظام تھا سبل سروس کا امتحان مشکل اور میرٹ پر تھا مزید جوانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ خاندانی سیاست جمہوریت کی نفی کرتی ہے کامیابی کا بڑا راز یہ ہے کہ آپ کشتیاں جلا کر جاتے ہیں جب آپ اپنے وجن پر سمجھوتا کرتے ہیں تو مسلسل نیچے جاتے رہتے ہیں جو ہیومن پوٹینشل ہے آپ کا جب آپ کشتیاں جلا دیتے ہیں جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کوئی واپس نہیں جانا تب آپ کے اندر سے وہ پوٹینشل نکلتا ہے جو ہیومن پوٹینشل ہے وہ نکلتا تب ہے جب آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں جتنا زیادہ چیلنج کریں گے اتنا آپ کے اندر سے طاقت دکھ لے گی لیکن وہ تب آپ چیلنج کریں گے جب بھی آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کوئی واپس جانا نہیں ہے اسلام آباد کی نیسٹ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ ہمیں یاد ہے کہ پہلے پاکستانی پورا اعتماد ہوتے تھے اس خود اعتمادی کی بڑی وجہ میرٹ کا نظام تھا سیول سروس کا امتحان مشکل اور میرٹ پر تھا وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان میں سارٹھ کی دہائی میں بڑے منصوبے شروع کیے گئے مگر ملک میں میرٹ کا نظام جیسے جیسے گرتا گیا پاکستان کو بھی اس کا نقصان ہوا وہ ہمارے اپنے سسٹمز تھے ہمارے ادارے تھے مضبوط تھے اور پاکستان کے اندر یہ جو کانفیڈنس تھا وہ اس ڈیویلپمنٹ میں ساتھ سے آیا بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے پاکستان میں اور انفورچنٹلی یہ جو میرٹ کا سسٹم جیسے جیسے نیچے گیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو پوٹینشل تھا اس سے بہت نیچے چلا گیا کچھ بات کریں گے چیرمن نیپ کا کہنا ہے کہ مال انجبہ اور بی آٹی پر ایکشن تیار ہے تاہم بی آٹی پر عدالتوں کے سٹے آرڈر کی وجہ سے ایکشن نہیں لیا جا سکتا ہے مگر حکم امتنا ختم ہوتے ہی ایکشن لیا جائے گا مزید جانتے ہیں سپورٹ میں چیرمن نیپ جسیز اٹائیٹ جعوید اقبال کا کہنا ہے کہ ہوا کا رخ بدلنے لگا ہے کچھ عرصے میں آپ کو نظر آجوائے گا بات بڑی معمولی سی ہے جو کرے گا وہ بھرے گا مال انجبہ اور بی آٹی پر ایکشن تیار ہے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن نیپ جسیز اٹائیٹ جعوید اقبال کا کہنا ہے کہ قانون کی حکمرانی کسی کا رتبہ چہرہ نہیں دیکھتی نیپ نے تائین کر لیا ہے کہ بدنوانی کا خاتمہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ پارلیمان قانون سازی کرے گی تو قانون کی حکمرانی کا تصور پورا ہوگا اور اگر ملک میں قانون سازی نہیں ہوگی تو قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی قانون سازی کرنا عوام کی امنگوں کو پیش نظر رکھ کر یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی تو اس کے بعد قانون کی حکمرانی کا تصور آئے گا اور قانون کی جو حکمرانی ہے جسے آپ رول آفلا بھی کہتے ہیں وہ بھی تصور ہم نے کسی جمہوریت سے نہیں لیا یہ ہمیں کسی بادشاعت نے نہیں بخشا آپ کو اچھی طرح یاد ہے آپ ماشاء اللہ مجھ سے زیادہ قابل لوگ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت فاطمہ کے لیے اور ایک عام عربی عجمی کی بیٹی کے لیے وہی قانون تھا جو ان کے لیے قانون تھا چیرمن نیب نے کہا کہ میرا پارلیمنٹ یا کسی اور ادارے پر تنقید کا ارادہ نہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے پہلی ایج رکھ دی منزل کا تائین کر لیا ہے پہلی بار بڑے بڑے چھکے مارنے والے جیلوں میں ہیں یا ملک سے روانہ ہو گئے ہیں جسٹس ریٹائر جو عبید اقبال کا کہنا ہے کہ ملک میں کرپشن کے خلاف کاروائیوں کا کریڈٹ نیپ کو جاتا ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے اور اس کا کریڈٹ نیپ کو جاتا ہے کہ وہ بڑے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے چھکے مارے آج کل کٹ کٹ کا دور ہے تو یہ ٹرمنالوجی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ انہوں نے بڑے بڑے چھکے مارے آج وہ پسے زندہ ہیں یا وہ عدالتوں میں اپنی زمانت کے لیے کوشہ ہے یا وہ اللہ کا نام لے کر یہاں سے رواہ ہو گئے ہیں لیکن یہ ہر شخص کو ماننا پڑے گا اس کو تصف کی اینک چند لمحوں کے لیے اتارنے پڑے گی کہ ہاں یہ کریڈٹ نیپ کو جاتا ہے کچھ بات کر لیتے ہیں پاک بہریا نے آپ دوست ہنگور کو بھارتی جنگی جہاز کو غرقہ کرنے پر خیراج تحسیم پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہنگور کا کارنامہ دشمن کبھی نہیں بھولے گا مزید جوانتے ہیں اس رپورٹ میں پاک بہریا نے آپ دوست ہنگور کو بھارتی جنگی جہاز کو غرقہ کرنے پر خیراج تحسیم پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہنگور کا کارنامہ دشمن کبھی نہیں بھولے گا تفصیلات کے مطابق پاک بہریہ نے انیس سو اکھتر میں بھارتی بہریہ کے جہازوں کو ناکوچنے چپوانے والی آبدوست ہنگور کی لازوال کامیابی کی یاد میں پرومو جاری کر دیا ہے پرومو میں پاک بہریہ کی آبدوست ہنگور کی انیس سو اکھتر کی جنگ میں کامیابی کو جاگر کیا گیا ترجمان کا کہنا ہے کہ انیس سو کھتر کی جنگ میں پاک بحریہ کے عبدوست ہنگور نے بہادر کی عظیم تاریخ رکم کی تھی اور ہنگور نے بھارتی بحریہ کے جنگی جہاز کو تباہ کیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے جس میں عبدوست نے بحری جہاز کو نیستو نابوت کیا تھا ترجمان پاک بحریہ نے مزید کہا کہ بحری مارکوں میں پاک بحریہ کی عبدوست ہنگور کا کارنامہ دشمن کبھی نہیں بھولے گا خیال رہے کہ دسمبر انیس سو کھتر میں دشمن کے ناپاک عظائم کو خاک میں ملانے والی عبدوست کی عاب میں ہنگور ڈے منایا جا رہا ہے پاک بحریہ کی جانب سے ریلیس کی گئی ڈاکومینٹری میں پاک بحریہ کی سمبرین سروس کے کردار اور کامیابیوں کو بھرپور طریقے سے اجاغر کیا گیا ہے ایک دہائی بات پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کی بہالی وہی سے ہو رہی ہے جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا پاکستان اور سیر لنکا کے درمیان دو میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹیسٹ سیریز کے لیے سیر لنکا کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے سیر لنکا کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے غیر ملکی ائرلائن کی پرواز ای کے سکس ون ٹو کے ذریعے برائے راز دبائی پہنچ گئی ہے اسلام آباد ائرپورٹ پر مہمان ٹیم کا استقبال پاکستان کرکٹ پورٹ کے حکام نے کیا اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے جبکہ سیر لنکا کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں انہیں سیکیورٹی اور پروٹوکول سربراہنے مملکت کے بساوی دیا جا رہا ہے پاکستان اور سیر لنکا کے درمیان دو میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے پہلا ٹیسٹ میچ بوت کے روز رابل پنڈی میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا میچ کراچی میں شیریول ہے واضح ہے کہ دو آزار نو میں لاہور میں سیر لنکا کرکٹ ٹیم پر حملے کے بعد کوئی بھی بینر اقوامی ٹیم پاکستان میں کھیلنے کو تیار نہیں تھی اب ایک دہائی بات پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کی بحالی وہی سے ہو رہی ہے جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا کچھ بات کریں گے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ستر سال سے لوگ روزگار کی غرص سے کراچی آ رہے ہیں لیکن حیران کن طور پر کراچی کی آبادی کم دکھائی دی گئی گزشتہ مردم شماری میں تو حد ہی کر دی گئی اسی جانتے ہیں سپورٹ میں متعدد قومی مومنٹ پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ کراچی کی آبادی کے مورمے پر آدادہ شمار میں دھانت لی کی گئی ہے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے پاکستان میں ٹیکس دینے والوں میں سے تیراسی فیصد دکاندار کراچی کے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی میں پشتون پنجابی اور بلوج زیادہ ہیں لیکن سن کے شہری علاقوں سے امتیازی صلوک ہوتا رہا کوٹا سسٹم کی تقسیم صرف صوبہ سن کے لیے ہے کچھ ایسی ناانصافیاں ہیں جو جرائم کی حیثیت رکھتی ہیں مردم شماری سمیت کئی مقدمات عالی عدالتوں میں سسکھ رہے ہیں جہاں آبادی نہیں وہاں مردم شماری میں ووٹرز بتائے گئے ہیں فیصل آباد سے زیادہ پنجابی اور کوئٹا سے زیادہ بلوچ آباد ہے لیکن اس کے باوجود حیران کون طور پر کراچی کی آبادی کم ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے آداد اور شمار بتا رہے ہیں اتنی کھلی دھاندلی اور ناانصافی کا بتا رہے ہیں اور آپ سب کے علمے ہیں کہ جو بھی آئینی اور قانونی طریقے ہوتے ہیں جس سے کہ آپ اپنے لوگوں کے حقوق کا تحافظ کر سکتے ہیں وہ سب بھی ہم نے کر کے دیا ہے اہوانوں میں آواز بلند کی ہے اس پہ قانون سازی کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر مجبور ہوگی آدالتوں میں بھی گئے مردم شماری کے حوالے سے بھی مردم شماری سمیت ہمارے بڑے اہم ترین کیسز آلہ آدالتوں میں سسکھ رہے ہیں آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ہوریہ ترانمہ یاسین ملی کی اہلیہ مشال ملی کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کشمیر میں خون کا پیاسہ بنا ہوا ہے اس وقت جو کشمیر میں ہو رہا ہے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ہوریہ ترانمہ یاسین ملی کی اہلیہ مشال ملی کا کہنا ہے کہ یاسین ملی کو ڈیٹ سیل میں رکھا گیا ہے بھارتیوں کا یاسین ملی کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے مشال ملی کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کشمیر میں خون کا پیاسہ بنا ہوا ہے اس وقت جو کشمیر میں ہو رہا ہے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی مزید خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد تاریخ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنز کر رکھی ہے آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بجرہ خان سارا سنہا قادم کاؤک پارو کی نیٹیز زلفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان